موسیقی سانیا کرائیس چرچ تمام پچاس شہدہ کی شناخت کا عمل مکمل پانچ پاکستانیوں سمیت بیشت شہدہ کی جتفین کر دی گئی دہشت گد حملے سے متاثرہ مسجد کل کھولی جائے گی نمازی جمعہ میں بھرونے ممالک سے بھی نمازی شرکت کریں گے پاک افغان بارڈر کے قریب زلہ چاہی میں اپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گد چار ایرانی فوجی مہویوں کو لے کر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے افغانستان سے آئے دہشت گدوں سے چار مہوی ایرانی فوجی بازیاب چاروں فوجی ایرانی حکام کے حوالے کر دیے گئے ایران کا آگارڈز کی بازیابی پر پاکستان سے اظہار تشکر منڈی بہاودین میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر انجینئر عمران خان کی سربراہی میں گورمیٹ ہائی سکول ہریہ میں صفائی مہم کا آخاز طلبہ اور سازہ میں صاف اور سرسبز پنجاب ہفتہ وار صفائی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی ریسکیو نے طلبہ کے ساتھ مل کر صفائی مہم کے حوالے سے ایرانی بھی نکالی ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر انجینر نے اسٹیشن پر پودے لگائے اٹک شہر میں مختلف مقامات پر حادثات اٹک میں جیٹی روڈ برہان پر بس اُلٹ گئی ایک اورت سمیت پانچ افراد شدید زخمی جبکہ فتح جنگ روڈ پر دو مرسیکلوں میں خوفناک تصادم تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ حق تین زخمی ہو گئے نیو ہٹیاں روڈ پولیس چیک پوسٹ کے قریب کار رکشے کے درمیان تصادم تین افراد زخمی زخمیں کو ابتدائی طیبی مداد کے بعد ڈسٹرک ہسپتال اٹک منتقل کر دیا گیا احمد پور شرکیہ میں پیر علامہ مفتی محمد منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارس مبارک ارس مبارک میں ملک بھر کے مشاہیخ علماء اور عقیدت مندوں کی قصیت اداد میں شرکت ارس میں لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ملک بھر کی طرح زلہ پاک پتن میں بھی شجرکاری مہم جاری زلہ بھر کی مختلف سکولوں اور اداروں میں ساٹھ ہزار پودے لگائے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر پاک پتن احمد کمال کا کہنا ہے کہ مختلف اداروں کی مدد سے پاک پتن میں دو لاکھ پودے لگائے گئے پتن میں سپرنگ کے حوالے سے جو شجرکاری ہے وہ بڑے جوشک روز سے جاری ہے ابھی تک ہم نے مختلف دپارٹمنٹس کے ہیلپ کے ساتھ تقریباً دو لاکھ پودے سپرنگ میں پچھلے ڈیڑھ ماہ کے ذرسے میں لگا لی ہیں انٹرنیشنل فورسٹے جو ہے وہ ٹونٹی فرس مارچ کو منائے جا رہا ہے اس میں ہم نے سپیشل ارینجمنٹ کی ہیں کہ اسی دن تقریباً ساٹھ ہزار پودے جو ہیں مختلف سکولز میں بلوک پلانٹیشن کے حساب سے لگائے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اس مہم کو باقی تجلہ کی طرح اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں شکریہ شکریہ بہار کے موسم میں زمین پر بچھے ہوئے سبزے کی چادر اور خوبصورت پھول دیکھ کر رب کائنات کی شان یاد آ جاتی ہے دیکھیں ہمارے نمائندے جمیل انجم کی ریپورٹ موسم بہار کا غاز ہوتے ہی پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں موسم بہار میں زمین پر بچھے ہوئے سبزے کی چادر دیکھتے ہی رب کائنات کی شان یاد آ جاتی ہے بہار کا موسم آتے ہی سبزے اور رنگ برنگے پھولوں سے زمین کا خسن اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے سوا صویرے اللہ تعالیٰ کی سانہ بیان کرتے ہوئے پریندوں کی آوازیں سنتے ہوئے زمین پر بچھی ہوئی سبزے کی خوبصورت چادر میں قدرت کا حسین نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے قدرت کا حسین نظارہ یوں تو کائنات کی ہر شہر میں آیا ہے لیکن خوش رنگ اور خوشنما پھول قدرت کی سنائی کا بہترین مظہر ہیں جو خوبصورتی دلکشی اور بابستگی کا باعث بنتی ہے رب کائنات نے پھولوں میں نہ صرف خوبصورتی بلکہ خوشبو بھی پیدا کی جو دل اور دماغ کو متعب کر دیتی ہے رنگ کی بہاریں بکھیرتے اور خوشبو لٹاتے پھول اس کائنات کا اصل حسین ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں